اسلام علیکم جی جھانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ اہم اور بڑے فیصلے کیے گئے ہیں اور ساتھی ساتھ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کی گرفتاری سے متعلق کچھ خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کیا واقعی رانہ سناؤلہ صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے آج کے اجلاس میں کون سے بڑے فیصلے لانگ مارچ سے پہلے کر لیے گئے ہیں اس حوالے سے کچھ انسائٹ اپ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کے حوالے سے جو وارنڈ ان کے جاری کیے گئے سپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ انٹی کرپشن کی جانب سے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم اسلامباد کے تھانہ کوہسار پہنچی وارنڈ لے کر اور ان کو رانہ سناؤلہ صاحب کی وارنڈ سے متعلق آگاہ کیا گیا لیکن اسلامباد پولیس کی جانب سے ان کو بتایا گیا کہ چونکہ رانہ سناؤلہ صاحب تھانہ کوہسار کی حدود میں نہیں آتے اور جو وارنڈ پر ایڈریس ہے وہ بھی فیصل آباد کا ہے تو اس لیے ہم ان کے خلاف کوئی کاربائی نہیں کر سکتے اور یہ کہہ کر اس ٹیم کو واپس بھیج دیا گیا ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ چار افسران پر مشتمل یہ ٹیم تھی انٹی کرپشن پنجاب کی جو کہ آج وہاں پر پہنچی لیکن چونکہ ان کا ایڈریس جو تھا وہ فیصل آباد کا تھا وارنڈ گرفتاری پر اس لیے ان کو واپس وہاں سے بھیج دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ تھانہ کوہسار کی حدود میں نہیں رہتے تو اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے آج ایک اہم ترین اجلاس طلب کیا گیا اور اس اجلاس میں لانگ مارس سے متعلق اور کچھ انتظامی امور سے متعلق بڑے بڑے فیصلے کیے گئے اس حوالے سے جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ کون سا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ پنجاب کے حوالے سے وہاں پر جو شرکہ تھے اجلاس میں موجود ان کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا میں کوٹ ٹو کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لانگ مارچ سے قابل عمران خان نے پنجاب اور کے پی کے میں اہم انتظامی تبدیلیوں کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق عمران خان کی زیر صدارت سینئر رہنماؤ کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے عمران خان نے جلاس کے شرکہ کو لانگ مارچ کی حتمی تاریخ بتانے سے گریس کر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی فون کالس ٹیپ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی ابھی نہیں بتائیں گے یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ وہ کسی کو بھی اس حوالے سے نہیں بتائیں گے اپنے دل میں انہوں نے یہ راز رکھے ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق جلاس میں عمران خان نے کہا کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا کسی کو نہیں بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ جلاس میں حکومتی حکمت عملی کو کاؤنٹر کرنے پر بھی بات چیت ہوئی ہے پارٹی کے بعض رہنماؤں نے وزیر داخلہ پنجاب کی کارکردگی پر آدم اتمنان کا اظہار کر دیا ہے جناب والی جیسا کہ میں آپ کو بتایا کہ کافی دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں تھے وہ بھی اس تمام تر چیز کو دیکھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ادم اتمنان کا اظہار اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا اور آج بھی یہ چیز سامنے رکھی گئی ہے عمران خان صاحب کے آگے اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو تبدیل کیے جانے کا بھی امکان ہے پی ٹی آئی نے تمام زمنی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے یعنی انتخابات جب ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف اس میں ضرور حصہ لے گی اور زمنی انتخابات کے حوالے سے عمران خان عوامی مہم چلائیں گے اجلاس میں عمران خان کے نئے جلسوں کا شیڈیول بھی فائنل کر لیا گیا ہے اچھا جی یہ دو لائنے بہت امپورٹنڈ ہیں ایک تو وہ زمنی انتخاب کی مہم چلائیں گے عمران خان صاحب خود اور جو اگلا لاحمل ہے جو جلسے ہوں گے اس حوالے سے بھی شیڈیول بنا لیا گیا ہے تو جلسے کرنے کا شیڈیول بنانے کا مطلب اب کیا سمجھا جائے کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے جب لانگ مارچ ہوگا تو پھر جلسے کیوں گے تو اس سے یہ اخص کیا جا سکتا ہے یہ خبر اے آر وائی کی جانب سے بریک کی گئی اس سے اخص کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے خان صاحب مزید ٹائم دے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اسی مہینے جو ہے لانگ مارچ سے اناؤنس کیا جا سکتا ہے تو اس خبر کے اس اندرونی خبر کے آنے کے بعد جو کیا روائی کی جانب سے دی گئی اس سے بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جو شیڈیول جاری کیا گیا ہے اس سے عمران خان صاحب لانگ مارچ سے پہلے کیا مزید جلسے کریں گے تو یہ بڑا کوسٹن اس وقت کوسٹن مارک سامنے آ رہا ہے اس تمام در شرط حال پر اپنی قیمتی رائے کے ازار ضرور کیجئے جانگیر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر